رمضان 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 کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا پرشاد فرمائی جب تک میں اجازت لادم تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے لوگوں نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو تمام صاحبہ اکرام علی پر ردوان ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یل% بازی رو کر فرس کرتے رہے یا رسل اللہ میں روزہ سے رہا اجازت دیا تھا کہ روزہ خل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت عطا فرما دیتے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضر وکر عرض کی آقا دو عورتیں نبوزہ رکھا اور وہ آپ کی خدمت بابا رکت میں حاضر ہونے سے قیام حسوس کر دی انہیں بھی اجازت دے دیجئے تاکہ وہ روزہ کھول لیں اللہ کے پیارے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چہرہ اینڈ پر لیا انہوں نے پھر عرض کی آقا نے چہرہ اینڈ پھر لیا انہوں نے پھر یہی بات دور آئی پھر روخہ اینڈ پھر لیا وہ پھر یہی بات دوران لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روخہ اینڈ پھر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضائد کی خبر دیتے ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کسی روزہ دار ہے وہ سارا دن لوگوں کا روش کھاتی رہی ہیں جاؤ ان دونوں بھرکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو قیعے کر دیں وومٹ کر دیں وہ صحابی رضی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شیب لائے انہوں نے فرمان شاہی سلا ہے ان دونوں نے وومٹ کی قیعے کی تو قیعے سے جماعہ خون نکلا ان صحابی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہے حاضر ہو کر صورت حل عرصی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشہ رکھایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر یہ ان کے پیٹوں میں بھاقی رہتا ان دونوں کو آن کھاتی صلوہ علیہ حبیر صلوہ علیہ وسلم وہ دیکھا غیبت روزے میں کرنا کی طرح خطر رہا ہے اچھا اس رواز سے شاہد یہ ذہن بنے کسی کا کہ غیبت کے نظر روزہ ٹوٹی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے روزہ مکرورتا ہے روزے کی نورانیت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے غیبت تو ہے بڑا خطرناک جو غیبت کیا ہے یہ بھی ارس کر دوں کہ اگر کسی میں برائی موجود ہے اس برائی کو بیچے سے کسی نے بطور این عیب بیان کرنے کے طور پر اس کا تذکرہ کیا تو یہ غیبت ہے مثال کے ادھو پر کسی نے جھوٹ بولا اور آپ کو یہ پتا چلیا دیکھ لیا آپ نے جھوٹ بولا اب دوسرے کے سامنے آپ نے تذکرہ کیا جھوٹ بولا میرے سامنے سے جھوٹ بولا پیچھے سے تذکرہ کیا بطو اے بیان کرنے ہو تو جھوٹ بولا یہ یہ ضعبت ہوئی اب اگر بلا ضرورت ایسا کہا آپ رہے ہیں بلا ضرورت اس سے اراد یہ کہ یہ اس کے والد سے آپ نے اس لیے کہا کہ اس کو سمجھائیں کہ جھوٹ نہ بولیں یا اس کے استاد سے کہا یا کسی ایسے شخص سے کہا کہ یہ اس کو سمجھا دیں گا کہ جھوٹ نہ بولیں اس لیے سے کہنا تو جائز تھا لیکن اگر خامہ کا تذکرہ کے طور پر کرتے ہیں تو یہ پھر یعنی عیب بیان کرنی تو یہ غیبت ہوتی ہے تو غیبت جو ایک خالی انسان کے اس میں وجود میں نہیں ہوتی اس کے کپڑے کہہ دیئے کہ اس کے کپڑے کرتا بے ڈھنگا امام آباد نے کی بھی تک نہیں اگر یا گھر میں بھی کوئی چیز ادھر پڑی ہے کوئی مطلب ہے اگر ٹھکانہ نہیں ہے واشو ہوں گیا تو یا میں تو باہر آئی ہے یا گاڑی 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 یہ کھٹانہ اس طرح کی برائی گھر کی برائی کپڑوں کی برائی گاڑی کی برائی سواری یہ سب غیبت اس کا عزا پرتاشی ہو سکے اس لئے غیبت نہ روزے میں کرنی ہے نہ رات میں کرنی ہے نہ دن میں کرنی ہے نہ سال میں کسی دن کرنی ہے غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے لنگڑا ہے جیسے پاؤں سے معذور ہے اس طرح لنگڑے کی طرح چل کے اس کا انداز اختیار کرنا بطور کوئی مذہب میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی غیبت بہت بچنے موٹے کو پیچھے سے موٹا کا سبب اور یہ موٹا یا وہ موٹا یہ بھی غیبت بلا ضبوت یہ وہ ایم بیان کرنے کے طور پر ہمارے ایم بیان کرنے کے طور پر پس پیٹ جڑیا تھا مزا نہیں آتا جب تک یا نہیں گیا کوئی اگل نہ نہ کرتے کسی پتہ چل گئی تو اگر وہ چیز اس میں نہیں یہ تو تحمت ہے جو اس سے بھی خطر اگر کوئی کہ میں موں پہ کہہ سکتا ہوں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا کسی عوام انداز ہوتا ہے تو یہ پھر موں پر کہیں گے تو یہ بس سخت ہو جگر آ تو در دل آ ساری ہو گی اب کسی موٹے کو بھی کہو گئے موٹے برا تو لگے گا اور اندھے چاہے بندہ ہے برا تو لگے گا تو اس دے کسی کے بدن کی خامی لباس کی خامی مکان کی خامی یہ سب مطبیش سے بہن کرنا عقیبت ہے ہاں کوئی جائز صورت ہے جس کے ایک مثال بنیتی وہ ایک الگ صورت ہے ورنہ پھر گناہ کا کام وہ سخت عزاب اللہ بغم عیبت اسے بچ روزہ نہیں ٹھوٹتا روزے کی دورانیت جاتی رہتی ہے عیبت اگر روزے کی حال پہ کی تو صلو اللہ اللہ